آپ ہیں پریشان اپنے پیٹ کی وجہ سے یعنی اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ کی وجہ سے اور اپنے بڑھتے ہوئے ویٹ کی وجہ سے تو دونٹ وری پریشان نہیں ہونا میرے پاس ہیں اس کا علاج ویڈیو دیکھئے اسلام علیکم فرینز میں ہوں لیزا میہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل لائف ان یورپ میں میں لے کے آئی ہوں ایک زبردستی ریسپی جو کہ آپ کے بیلی پیٹ کو بلکل ختم کر دے گا چند ہی دنوں میں اور وہ بھی بغیر کسی ایکسرسائز کے بغیر کسی سپورٹ کے جناب باتیں کرتے ہیں کم اور چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو اسکٹوری کو تو میں کروں گی سائٹ پہ ریسپی میں ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایک قدد مکسر اس کو میں رکھتی ہوں سائٹ پہ اور چیزوں میں چاہیے ہوں گے ہمیں پہلے تو لیمن لیمو کا جوس وہ بھی صرف ایک کھانے کا چمچ لیمن جوس اس لیے کیونکہ یہ ہمارے بوک کے احساس کو کم کرتا ہے اور ہمیں زیادہ دیر تک فول رکھتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو لیمن ہے یہ ہمارے اندر جو میدے میں جو تیزہ بیت ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اور جو زہریلے مواد ہوتے ہیں ہمارے اندر ان کو بھی ختم کرتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ جائے گا مکسر میں تو جو سیکنڈ انگریڈینٹ ہے وہ ہے کوکونٹ آئل صرف ایک ٹی سپونڈ اب آپ لوگ کہوں گے کہ یہ کیوں تو کوکونٹ آئل جو ہے یہ ہمارے جو ہمارا پیٹ ہوتا ہے جو ہمارا مٹھابا ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے اور دوسری بات یہ جو اچھی بات ہے یہ دیل کے لیے بہت اچھا ہے تو اب یہ بھی جائے گا مکسر میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے جی اپنا کوکمبر کوکمبر میں نے ہاف لیا ہے اور رف لی ہی اس کو میں نے ہیو پیسز میں کر لیا ہے چیلا بھی نہیں ہے کیونکہ بعد میں میں نے اس کو چان لینا ہے اس لیے تو میں نے یہ تو ہاف لیا ہے کیونکہ یہ بڑا ہے بڑا تھا تو میں نے ہاف کر لیا اگر آپ کے پاس چھوٹا کوکمبر ہے آپ پورا لے لے گر بڑا ہے تو اس کو آپ نے ہاف کر لینا ہے یہ بھی جائے گا مکسر میں جو لاسٹ انگریڈین ہے اور کوکمبر کے بارے میں تمہیں بتانے ہی بھول گئے کیونکہ کوکمبر ہمارے اندر کے سسٹم کو بلکل نارمل رکھتا ہے اور فریش کورینڈر میں نے لیا ہے یہ ہے پچیس گریم تو فریش کورینڈر اس لیے کیونکہ تو یہ ہمارے خون کو ساف کرتا ہے ہمارے اندر کے سسٹم کو بلکل مضبوط اور ساف رکھتا ہے تو یہ بھی جائے گا مکسر میں اس کے ساتھ میں لوں گی ٹو ہنڈرڈ میلی لیٹر فریش وارٹر اور پھر کرتی ہوں میں ان کو اچھے سے مکس یعنی جار میں ڈال کے سب کو ایک جسرہ ہم رکھ سمودی بناتے ہیں وہ بناتی ہوں اور چاند کے آپ لوگوں کو ہمارا زبردست سا ڈرنگ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے اچھے سے مکسر میں ڈال کے مکس کر دیا اور پھر اس کو اچھے سے میں نے چاند لیا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہے بعض دوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ڈرنگ اگر بہت یہ اچھا بھی ہے لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے تو ہم لوگوں نے نہیں پینا لیکن ہم اس ڈرنگ کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا سکتے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے ابھی یادے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو پینا کیسے ہیں پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ناشتے سے پہلے پینا ہے انہیں نے ہار مو پینا ہے اور آج کل چونکہ رمضان ہے تو رمضان میں بھی آپ سہری میں اس کو بنا کے فریش جلدی سے پی سکتے ہیں اس کو بنا کے آپ نے رکنا نہیں ہے اسی ٹائم آپ لوگوں نے اس کو پی لینا ہے اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ آپ اس کو جب ٹو ویکس تک آپ لوگ اس کو یوز کرو گے اس کے بعد آپ نے ایک دو ویک کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر سے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹو ویکس کے بعد آپ نے کم از کم اگر نہیں ہے تو ایک ہفتے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور چند ہی دنوں میں آپ اس کے استعمال سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو پیٹ ہے اور جو آپ کی بیلی فیٹ ہے وہ بلکل آپ کا پیٹ فلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو بس آج کی ویڈیو یہاں تک تھی ای ہاپ کہ آپ کو پسند آئے گی اور جو اچھی بات ہے اس ڈرنک میں یہ کہ یہ بلکل نیچرل ہے اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہے اور انی ٹائم آپ اس کو گر میں بنا کر پی سکتے ہیں لیکن نہا آپ نے اس کے ساتھ میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے جاویز نیکس وڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اتنا ہے اللہ کی بیگا لہا پیس موسیقی موسیقی موسیقی